بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد السلام علیکم تمام بروج آج کا دن لے کر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ناظرین اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے یکم جنوری دوہزار بیس باقاعدہ طور پہ اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا آپ اگر اسٹرالوجی کی کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ووٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں کیا اس کا کرائٹیریا ہوگا اس کورس کے اندر کیا کیا ہوگا چھ ماہ کا یہ کورس ہے مزید معلومات کے لیے آپ کو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کرنی پڑے گی زنجانی جنتری دوہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار بیس اور البیرونی تقویم دوہزار بیس کی پی ڈی ایف مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اگر اس کی فری کوپی بھی منگوانا چاہتے ہیں تو ووٹس ایپ کے تھرو پی ڈی ایف فائل منگوا کر آپ اس کو فری مطالعہ بھی کر سکتے ہیں یا www.اکیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اگست کا شمارہ دوہزار بیس کا وہ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اگر اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں یا پی ڈی ایف فائل منگوانا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ میسج کر کے ووٹس ایپ پہ آپ اس کی پی ڈی ایف کوپی منگوا سکتے ہیں www.aqtv.tv کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آپ کو اگر اصلی اور مستند نگینے درکار ہیں انفرمیشن چاہتے ہیں کون سا نگینہ آپ نے پہننا ہے پھر اصلی نگینے کی پہچان کیا ہوتی ہے کہاں سے ملے گا یہ تمام سہولت ایکیو جیم سٹونز پہ اویلیبل ہے آپ اس کیلئے بھی سکرین پہ رابطہ کر سکتے ہیں آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تمام بروج اور آج کا دن کیسا رہے گا 9 اگست 2020 مفرد عدد بنتا ہے تین جس کا تعلق ہے مشتری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مشتری کے ممکنہ طور پر کیا اثرات ہوں گے تمام بروج کے اوپر سب سے پہلے برج حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج بھی اخراجات کے اوپر کابو نہیں ہے اخراجات میں اضافہ رہے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کامیامیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہے برج سوار ٹارس کی اگر بات کی جائے دوست آج آپ کے لیے مددگار تو رہیں گے لیکن آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمز پیدا کر سکتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے آج عزت رسپیکٹ میں اضافہ رہے گا کاروباری معاملات بھی بہترین دکھائی دیتے ہیں شراقہ دار بھی منافع بخش رہیں گے ازدواجی زندگی کا سکھ بھی دکھائی دیتا ہے برج سرطان کنسر کی اگر بات کی جائے تو کنسرینز کے لیے آج کامیابیوں کا دن ہے اگر آپ فارغ ہیں تو بیمار ہو جائیں گے اگر مصروف ہیں برج اصد لیو کی اگر بات کی جائے تو لیو والوں کو آج بھی تھوڑا سا محتاط رہنا ہے خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے رشتہ دار پریشانیاں پیدا کریں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ محبت اور رومانس کا موقع ضرور ملے گا برج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو ورگوز کو آج اپنے شریک حیات کی بات ماننا پڑے گی سننا پڑے گی زیادہ تر توجہ گھریلو امور اور گھریلو معاملات پر رہے گی کہ پینڈنگ کام مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج امیزان لبرا والے آج کا دن تھوڑا سا محتاط رہیں اپنی صحت کے حوالے سے ایسے افراد جن کو روزگار نہیں ملا آپ لوگ کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے اور کسی اہم کام کی وجہ سے ٹریول بھی آپ کو کرنا پڑے گا برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو سکورپینز کے لیے آج اولاد کی طرف سے ملنے والی خوشیاں دکھائی دیتی ہیں فنانچلی طور پر آج کا دن بہترین رہے گا گفتگو بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑو بزرگوں کی مشاورت بھی شامل رہے گی برج اکار سیجیٹیریز کے اگر بات کی جائے تو آج تبدیلی تبادلہ ٹرانسفر اس حوالے سے کسی سے سفارش کروانا اس میں کامیابی دکھائی دیتی ہے خطہ دوادی میں بھی اضافہ رہے گا خرید و فروغ کے معاملات میں منافع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے برج جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو کیپریکونز کو آج زیادہ تر محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محنت پر یقین بھی ہے لیکن اخراجات کے اوپر کابون نہیں رہے گا برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو ایکیوریس والے آج کا دن بھی زیادہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بولنا آپ کی شخصیت کا خاصہ رہے گا دوسروں پر اپنی دھاگ جبانہ یہ بھی خاصہ رہے گا دوستوں کے ساتھ مشاورت بھی جاری رہے گی کاروباری معاملات میں منافع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے برجہود پائیسیس کے اگر بات کی جائے تو پائیسیس کے لیے آج کا دن صحتیابی کا دن ہے اگر بیمار تھے تو آج ہلتھ بہت زیادہ امپروف دکھائی دیتی ہے آپ کے گھر میں گیٹ ٹوگیدر احتمام یا آج کا دن خوش خوراکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنا کال رکھئے گا اللہ حافظ